حلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد مسلمانوں کے حلیفہ چننے گئے آپ رضی اللہ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور نبوت پر نقب لگانے والوں کو کیفر کردار تک پنچایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفاد سے قبل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وسیعت فرمائی تھی کہ ان کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ دیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سفر آخرت کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں مروف عالم دین ساقب رضا مصطفی کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسال کے بعد غسل دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت کچھ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم خانوں میں ٹھہر گیا پہلے تو میں نے اس پانی کو روئی سے صاف کرنے کا سوچا مگر پھر خیال آیا کہ ایسا پانی مجھے اور کہاں سے ملے گا میں نے پھر ہونٹ قریب کر کے اس پانی کو نوش جام کر لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی نوش کرنے کے بعد میرا سینہ علم کا خزانہ بن گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وسیعت فرماتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی جب میں فوت ہو جاؤں تو جن ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا اور یہ بھی وسیعت کی کہ مجھے نیا کفن نہ دینا مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں کفن دے کر دفن کر دینا اس لیے کہ نئے کپڑوں کا حق دار مرنے والے سے زیادہ جینے والا ہے پھر فرمایا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جست حاکی کو اٹھا کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے اگر ادھر سے حاضری کا کوئی اشارہ مل جائے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جہاں باقی مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے جنت البقی میں پھر مجھے بھی وہی دفن کر دینا حضرت انز رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ باگتے ہوئے آئے اور آپ کی زبان پر یہ لفظ تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ہِ لِحِ رَاجِعُونَ اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور یہ لفظ کہے کہ آج رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت ہم سے جدا ہو گئی اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گسل دیا گیا اور گسل دینے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا جنادہ پڑھایا گیا اور پھر مدینہ کی گلیوں سے گماؤں کا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے رکھ دیا گیا اور یہ لفظ حضرت انز رضی اللہ عنہ کے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو پھر ہم نے دروشریف پڑھنا شروع کر دیا حضرت انز رضی اللہ عنہ ہم فرماتے ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ بند تھا اور تالہ لگا ہوا تھا اچانک تالہ کھلا اور پھر کنڈی بھی کھل گئی اور دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو جو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا ہے حضرت انز رضی اللہ عنہ ہم فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تدفین کر دی گئی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولئے شکریہ موسیقی